پی ڈی نندہ جی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سر جو معاملہ تھا نظر نیو شملا کے چنابوں کا ایسی کیا بجا تھے کہ دوارہ سے آپ کو ہائی کورٹ آنا پڑا اور ہائی کورٹ سے دوارہ سے سٹیل گایا ہے دیکھئے جو یہ معاملہ تھا یہ معاملہ شروع ہوا تھا جب شملا شہر منیسپل کورپریشن کے ڈی لیمٹیشن کا فیصلہ لیا گیا اور یہ ڈی لیمٹیشن کا فیصلہ اس آدھار پہ لیا گیا تھا کہ وارڈوں کی سنخیہ بڑھائی گئی تھی جب وارڈوں کی سنخیہ بڑھائی گئی تھی جو جو ویدھان سوا میں legislative assembly میں جس object کے ساتھ اس amendment کو کیا گیا وہ object یہ تھا کہ وارڈوں کی جن سنخیہ بڑی ہے کانسلر ان کی دیکھ بال نہیں کر پا رہے ہیں تو وارڈوں کو چھوٹا کیا جانا ہے اس لئے وارڈ بڑھائے جا رہے ہیں جب یہ ڈی لیمٹیشن شروع ہوئی تو ایک objection سمرحل وارڈ کے objection یہ تھے کہ آپ نے بالو گنج باجار کا ادھا حصہ جبکہ بالو گنج نام سے وارڈ ہے اور وہ بالو گنج کا ہی حصہ ہے آپ نے اس کو سمرحل میں ڈال دیا جبکہ سمرحل کی جن سنخیہ چوون سو ہے جو لاس سینسیز آپ نے کنسیڈریشن میں لی اور بالو گنج کی جن سنخیہ 3800 ہے تو آپ اس سارے علاقوں کو بالو گنج وارڈ میں ڈال دو تاکہ جن سنخیہ برابر ہو جائے اور سمرحل جو ایک بہت بڑا وارڈ ہے اس کی جو ہے جن سنخیہ کم ہو جائے اور آپ کا جو objective ہے وہ achieve ہو جائے لیکن ہمارے یہ جو objection تھے یہ خارج کر دی گئے تھے ہم نے appeal کی appeal خارج کر دی گئے اس کے بعد ہم ہائی کوٹ آئے ہائی کوٹ نے ان دونوں فینس لوگ کو اور کڑی ٹپنیوں کے ساتھ ڈیپٹی کمیشنر کے خلاف بھی اور ڈیویجنل کمیشنر کے ساتھ ان دونوں فیصلوں کو خارج کر دیا اور پھر ایک exhaustive judgment دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو چیزیں اختیار کی تھی جو آپ نے ای سی آئی کے پولنگ بوت کا مسئلہ اٹھایا تھا وہ نہیں کریں گے اور آپ صرف act اور rule کے مطابق جو ہے اس delimitation کو کریں گے اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہائی کوٹ نے ایک propriety دکھاتے ہوئے دی سی کے پاس باپش بھیجا تھا کیونکہ آپ کا کام ہے آپ ہی اسے کیجئے اور اب ڈی سی کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہائی کوٹ کے آدیش کی پالنا کرتے ہوئے جس طرح کی جو دشانردیش دیئے گئے تھے ان اپتیوں کو صحیح ڈنگ سے نپٹارہ کر کے اور جو ایک logical بات تھی اس کو وہ کرتے لیکن راجنیتک دعاب میں میں سیدھے طور پر کہنا چاہ رہا ہوں اور میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس case کو conduct کر رہے ہیں راجنیتک دعاب میں آ کر کے ہائی کوٹ کے آدیشوں کی پورا ابھیلنا کرتے ہوئے complete انہوں نے جو ہائی نپٹیوں کو دوبارہ خارج کر دیا divisional commission نے بھی اسی طرح کا آدیش پارج کر دیا اور آج ہائی کوٹ نے جو ہے آج کے فیصلے میں اسے ایک exception لیا ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو senior most officers ہیں اگر راجنیتک دعاب میں وہ کام کریں گے تو democracy جو ہے نہیں چلے گی کسی بھی لوگ تنتر میں بیوروکریسی کو افسروں کو جو ہے بینہ دعاب کے اور اپنے ویویک سے کام کرنا چاہیے اور میں کہہ رہا ہوں دعاب اور ویویک کی بات تو چھوڑیے یہاں پر تو وہ اچھ نیال لے کے فینسلے کو در کنار کر کے بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے افسروں کو جو ہے نیتکتہ کے طور پر صیفہ دے رہنا چاہیے اور اگر نہیں تو election commission کو بھی آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے داریکشن یہ ہے کہ ہماری اپتیاں جو خارج کی گئی اور اپیل خارج گئی ان دونوں فیصلہ پہ ہائی کوڈ نے روک لگا دی دونوں فیصلہ پہ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس تھیتی میں ہے جہاں پر ہم نے اپتیاں دی ہوئی تھی اور ہماری اپتیاں ویسی کی اگلی سنوائی جو ہے کب ہے اگلی سنوائی 16 اگست کے لیے چاہیے دو وارڈ کو لیکن ہی فیصلہ ہے یا دوسرے جو وارڈ ہے اینے وارڈ ہے کیونکہ الیکشن کی تیاری ہے وہاں پر الیکشن ہوں گے دیکھئے الیکشن جو ہے کروانا وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کمیشن کی ڈسپوزل پہ ڈیپٹی کمیشن انڈیویجنل کمیشن آفیسز ہیں ہمارا کہیں بھی مطلب جو ہے الیکشن پہ کو روک لگانا نہیں تھا اگر یہ کاریاں صحیح روپ سے اور صحیح سمیں پہ کیے ہوتے تو شاید الیکشن ہو ہو گئے ہوتے حالانکہ میں یہ کہوں گا کی کیونکہ اپتیاں دو وارڈ کی تھی جو ایفیکٹ پانچ وارڈ کو کرتا ہے تو فیلحال تو وہ پانچ وارڈ میں تو جب تک این اپتیاں کا نپٹارہ نہیں ہوتا تو آگے بڑھنا جو ہے میرے حساب چوتو مناسب نہیں ملاسی روپ سے پانچ وارڈ کے ساتھ